امن ناتھ یاترہ کا شنکھناد ہو چکا ہے کڑی سرکشہ کے بیش شنیوار صبح یعنی کی آج ساڑھے تین بجے چار ہزار چھ سو تین شردھالیوں کا پہلا جتھا بارٹال کیم سے امن ناتھ گفہ کے لیے روانہ ہو گیا جمہو کشمیر کے اوپر آجے پال منوسینہ نے جب یاترہ کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا تو شردھالیوں کے چہرے پر بھولی ناتھ کے درشن کرنے کی خوشی صاف نظر آئی پیدل، پالکی، گھوڑی اور ہیلیکاپٹر سے تیرہ کلومیٹر لمبی یاترہ کر کے شردھالی آج ہی امن ناتھ گفہ تک پہنچنگے اور بابا برفانی کے پہلے درشن کریں گے بابا امن ناتھ کے سالانہ یاترہ کا انتظار صرف شردھالیوں ہی نہیں کرتے بلکہ کشمیر کے مسلموں کو بھی رہتا ہے تو بتا دی کشمیری لوگوں نے کہا کہ امن ناتھ یاترہ کا وہی لوگ سال کی گیارہ مہینے بے سبری سے انتظار کرتے ہیں انہی لوگوں میں گلام مصطفیٰ بھی شامل ہے جو پچھلے سولہ سالوں سے امن ناتھ یاتریوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر گفہ تک پہنچاتے ہیں اور اس سے سال بھر ان کے گھر کا گزارہ چلتا ہے مصطفیٰ رازوری کے رہنے والے ہیں یاترہ شروع ہونے سے قریب دس سن پہلے ہی انہیں پیدر گھوڑوں کو لے کر کشمیر آنا پرتا ہے وہی کہتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی اسی یاترہ پر نربھر ہے انہوں نے بتایا ان یاتریوں کے آنے سے ہی ہمارا روزگار چلتا ہے چالیس یا پچاس دن تک چلنے والی یاترہ میں کمائے ہوئے پیسوں سے ہی ہم سال بھر گزارہ کر دیں